جیسے ہم لوگ خود ایسی سے کالیفائیڈ ہیں تو ہم لوگ آج تک پڑھ رہے ہیں میری بیگم تو مجھے اکثر بولتی ہے کہ میں نے ایک سٹوڈنٹ سے شادی کر لی یعنی وہ کہتی ہے پڑھائی کب ختم ہوگی یعنی اتنا گہ پہ میں ابھی آپ کو ثابت بھی کروں گا کہ ہم سب مل کے بھی اگر یہ چیز کر لینا تو شاید ہم سرویسز نہیں دے سکتے تو انڈیا نے بھی پچھلے چالیس سالوں میں جو اپنے آپ کو اتنا اٹھایا ہے وہ اس میں بی پی او سرویسز ہیں جو کورس آج میں لانچ کرنے جا رہا ہوں it's not just for پاکستان but it's for everybody all over the world ہمارے سٹوڈنٹس پوری دنیا میں ہیں اچھا اکثر پاکستانی بچے مجھ سے بولتے ہیں کہ انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے اور ہماری کرنسی بہت بری طرح ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے تو بولا سر ہم فورن کالیفیکشن والے بچے اکثر یہی پوچھتے ہیں کہ بولا ہمارے لئے بہت مشکل ہوتا ہے فی سفورٹ کرنا اور یہ سارے ایشیوز انفلیشن بہت ہائی ہے تو میں ایک سمپل جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں earn in dollars foreign exchange میں earn کرو جسے میں خود کمارا ہوں صاف بات ہے لیکن foreign exchange میں کمانے کے لئے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود باہر چلے جائیں اور to be very honest ہر بندہ باہر نہیں جا سکتا اس کو practically سمجھیں کروڑوں کی آبادیہ ہر بندہ نہیں جا سکتا بہت سارے plus معنی سے بہرحال یہ topic الگ ہے ابھی میں اس پر بات نہیں کر رہا second طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے بیٹھ کے اپنی جگہ اپنے شہر میں بیٹھ کے آپ foreign companies کو services دیں which is the best thing ہم سب بھی یہی کام کرتے ہوئے ہیں آپ تک اور اس میں آپ automatically آپ کی جو earnings ہیں وہ dollars میں ہوں گی اور آپ کے خرچے پی کے آر میں ہوں گے تو آپ ایک بہت اچھی life گزار سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ میں اس course کی announcement کروں پہلے ایک چیز میں بتاتا ہوں اس وقت دنیا کے حالات کیا ہے دیکھیں ایک دور تھا جب ہم test match دیکھا کرتے تھے سب کو یاد ہوگا test match کا time تھا پھر لوگوں نے test match سے لوگ اکرا گئے انہیں وہ انگر نہیں ہو پا رہا تو وہ فوراں سے آگے کہ اس پہ one day پھر one day کا time آیا پھر T20 کا time آیا اور اب T20 کا T10 کی آواز آ رہی ہے اور مجھ جیسے لوگ تو شاید highlights دیکھ کے بھی گزارہ کر لیتے ہیں تو اب دنیا بڑی بڑی qualifications پہ نہیں بلکہ short smart courses پہ آ رہی ہے جیسے ACCA itself ایک smart qualification ہے even ACCA نے بھی اپنے کتنے IFRS diploma اور یہ چیزیں میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنائی تھی launch کی بھی ہے تو دور ایسا آگیا ہے کہ آپ ایک skill لیں اور فوراں سے اپنے آپ کو update کر کے کام شروع کر دیں بولتی ہے کہ میں نے ایک student سے شادی کر لی یعنی وہ کہتی ہے یہ پڑھائی کب ختم ہوگی تو میں کہتا ہوں روز change آ رہا ہے روز پڑھنا ہوگا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اب ایک skill لینی اور فوراں سے کام پہ لگ جانا ہے اچھا جو course ہم launch کرنے کے آ رہے ہیں وہ course کا نام ہے US United States Income Tax Return Filing Course اچھا یہ return filing course ہی میں نے کیوں چنا میں ایک سوال ہے کہ اس کی کیا اس کی پیچھے کیا وجہاتی سارا بک کیپنگ کا بھی تو course آفر کر سکتے تھے جو accounting وغیرہ کی services تھے دیکھیں ایک بات کو سمجھیں بک کیپرز بہت ہیں بے تہاشا ہیں یعنی اس میں competition زیادہ ہے یہ ساری باتیں آپ research کر سکتے ہیں لیکن جو text filing وغیرہ کام ہے اس میں ابھی بہت بڑا gap ہے یعنی اتنا gap ہے میں ابھی آپ کو ثابت بھی کروں گا کہ ہم سب مل کے بھی اگر یہ چیز کر لینا تو شاید ہم services نہیں دے سکتے اور اگر آپ تھوڑی سے research کریں تو یو ایس کی economy بغیر کسی بغیر کسی اختلاف کے دنیا کی سب سے بڑی economy ہے آپ مان لیں اس بات کو بے شک جو بھی de-dollarization کی بات ہو رہی ہے جو بھی discussion ہو رہی ہے لیکن آج بھی یو ایس کی economy دنیا کی سب سے بڑی economy ہے آپ یعنی اس کی آبادی کو 336 million کی ہے اور 23 trillion something کی وہ economy اس economy dollars کی اتنی بڑی size کی economy ہے اور آپ اگر دیکھیں تو چاہے پاکستان کو اٹھا لیں انڈیا کو اٹھا لیں آپ سے کوئی اگر پوچھے پاکستان کس export جو پاکستان کرتا ہے وہ سب سے زیادہ export کس کو کرتا ہے ایک ہی جواب آئے گا یو ایس انڈیا سب سے زیادہ export کس کو کرتا ہے یو ایس یعنی ہر ملک سب سے زیادہ export یعنی اتنی consumption ہے اتنی بڑی market ہے یہ تو جب یہ اتنی بڑی market ہے تو یہاں سب نے income tax return بھی file کرنے ہیں اچھا ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ایک بہت example دی جاتی ہے کہ آج انڈیا کی economy بہت اوپر تک پہنچ گئی ہے تو تھوڑا سا اگر ہم انڈیا کی economy پہ بھی research کریں نا تو انڈیا نے بھی پچھلے 40 سالوں میں جو اپنے آپ کو اتنا اٹھایا ہے وہ اس میں BPO services ہیں کہ انہوں نے IT services وغیرہ کتنی services یہاں سے بیٹھ اپنے ملک سے بیٹھ کے foreign countries کو دیئے آج انڈیا کی IT کے export قریب 1500 billion ڈالر کی اور انڈیا کی ایک company infosys last year ان کا revenue وہ بھی یہی سارے کام کرتی جو آپ services دیتی ہیں 16 billion ڈالر کی services انہوں نے دی ہیں اب یہاں پہ رکھ کے میں ایک چیز ایک سوال ریس ہوتے ہیں اور بالکل میں چاہتا ہوں پوری communication effective ہو وہ یہ ہے کہ اس course کو کون join کر سکتا ہے who can join کتے scores مرد عورت جس نے join کرنا ہے کر سکتا ہے بس basic accounting کی knowledge ہونی چاہیے جیسے ایک بچہ A levels accounts کراوا ہے یا کسی نے تھوڑا ACCA کی basic accounting پڑی ہوئی ہے کسی نے university level کی accounting پڑی ہوئی ہے بی کام کیاوا ہے آپ کو basic accounting اگر آتی ہے تو آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا teaching style ایسا ہے ہمارے جو professional پڑھائیں گے وہ grassroot level سے ہی پڑھائیں گے grassroot level سے ہی لے کے چلیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ jobs اس کی jobs کیا ہیں obviousی بات ہے اس کی job normally work from home کی ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنے ملک سے بیٹھ کے دوسرے ملک میں service دے رہے ہیں جو کہ ideal ہے سوال یہ کہ سر کیا آپ کوئی job کی guarantee دے رہے ہیں نہیں ایسی بات نہ میں نے کبھی کی ہے نہ میں کرتا ہوں کیونکہ میں ACC ICW ہم لوگ سب پڑھاتے ہیں کوئی بھی بندہ job کی guarantee ہی دیتا لیکن ہاں یہ بات سچ ہے کہ ایک وہ بچہ جو کسی local employer کے پاس کام کر رہا ہے اس کی starting salary اور یہاں کی starting salary میں فرق ہوگا کیونکہ یہاں آپ کا employer dollars اور pounds میں کمارا ہے foreign exchange میں کمارا ہے تو یہ بات تو for sure ہے اور اس کی آپ research بھی کر سکتے ہیں اب سوال یہ کہ اس میں کیا کیا پڑھائے جائے گا اس میں آپ کو پورا 52 states کے بارے میں بتایا جائے گا اس میں federal tax بتایا جائے گا state tax بتایا جائے گا individuals ہیں corporations ہیں میہ بیوی کے مسائل ہیں payroll ہیں بہت ساری چیزیں اور صرف theory نہیں ہیں پورا practical یعنی آپ کے سامنے وہ software کھلاوا ہوگا اور real آپ کو tax filing سکھائے جائے گی یہاں تک کہ client dealing اور interview کی سترہ clear کرنا ہے اس سے related بھی ساری باتیں بتائی جائیں گی اچھا یہ کوڑ صرف میں نے پھر بولا صرف ہمارے پاکستانی بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ overseas پاکستانی overseas انڈینز realize کر سکتے ہیں اچھا سوال یہ ہے کہ اب اس کی اس کا admission پروسیس کیا ہے اور یہ online course ہے yes it's a smart online course اور ہمارا پورا نظام آپ جانتے ہیں online میں وی آر لیڈر اور میں آپ کو یہ بات بھی clear کر دوں کہ میں خود normally ہم لوگ یہ courses routine launch نہیں کرتے جب تک ہم پورے تیار نہ ہو اور جب تک وہ course beneficial نہ ہو تو یہ course اور اس کی fees بھی بہت reasonable as compared to international player اور as compared to the return جو benefit اس سے ملے گا اس کے معاملے بہت reasonable ہے آپ سب میرا whatsapp number لکھ لیجئے جنہوں نے بھی contact کرنا ہے 00923002555744 یا آپ مجھے inbox کر سکتے ہیں میرے messenger پر بات کر سکتے ہیں اور inquiry کر سکتے ہیں hope to see all of you soon thank you اللہ حافظ